السلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہو آپ کا میزبان آصیف اگین حاضر خدمت ہے ویلکم ٹو مای چینل نیچن اینڈ سائنس وید آصیف کے ساتھ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں آپ لوگ کے لیے ایک نئی اکسیر لے کر آیا ہوں ایک انتہائی شاندار مجرب آزمودہ اور ویریفائٹ پارا کو اکسیر بنانا ہے ہم نے کہ پارا کو کس طریقے سے ہم اکسیر بنائیں گے اس کو کس طریقے سے ہم نے لے کر چلنا ہے اس کا ایک ماشا سیر برد جو ہے وہ کلی کا پانی خوش کر دیتا ہے اور اس کو چاندی بنا دیتا ہے یاد رکھنا جو کلی کا پانی خوش کرنے کے لیے جو سب سے اکسیرے دو چیزیں مانے جاتی ہیں ایک سملفار اور دوسری پارا اور یہاں پہ یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ زیادہ آلہ کوارٹیک اور زیادہ مانٹ میں بنانا چاہتے ہیں نکرا کو تو پھر دو اکسیرے تیار کر لو یا سملفار تیار کر لو یا آپ پارا کو تیار کر لو تو یہاں پہ ہم پارا کو بنائیں گے پارا کی اکسیر بنائیں گے کس طریقے سے بنائیں گے یہ ساری باتیں یہاں پہ آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر ہوں گی تو چلتے ہیں کونٹنٹ کی جانب اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا تو لائک کر دے اور سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے ہاں جی تو پارا کو اکسیر بنانے کے لیے میں تین چیزیں چاہیے جی پہلا ہے پھٹکڑی جس کو پوٹاش ایلم بھی بولا جاتا ہے یعنی ایلم بھی ہے اور اس کو پھٹکڑی بھی بولا جاتا ہے نوشادر آپ لے لینے ہیں امونیس یعنی نوشادر اور پارا تینوں چیزیں ایک ایک دولہ آپ لوگوں نے لے لینے ہیں اب پہلا کام کیا کرنا جی پارے کو آپ نے پکڑنا ہے پارا مصفہ ہونا چاہیے اب نسکہ تو آسان سا ہے کہ پھٹکڑی نوشادر اور پارا تین چیزوں کو آپ لوگوں نے لے لیا اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے لیکن پارا یہ نہیں بازار سے لے کر اس کو استعمال کر لے ایسا نہیں ہوتا آپ کام کیا کرنے چاہ رہے ہیں یہ آپ کو پتا ہے یا مجھے پتا ہے تو سب سے پہلے پارا جو ہے وہ صاف ہونا ضروری ہے پارے کو کس طرح صاف کرنا ہے کیسے صاف کرنا ہے وہ یہاں پہ میں ایکسپلین نہیں کرتا ٹائم زیادہ ہو جائے گا لیکن اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں ایک لنک دے دوں گا اس پہ کلک کر کے آپ پارا کو صاف کرنے کے ایک ہی ویڈیو میں میں نے تین طریقے بتا دیئے کہ ان تین طریقوں سے پارا جو ہے اکسیر گری میں جو کام کرنے والا ہے وہ کون سا پارا ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے صاف کیا جائے وہ واضح وہاں پہ منشن ہے آپ اس ویڈیو پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں پارا صاف کرنے کے لئے تھوڑی سی بات میں یہاں پہ ضرور بتاؤں گا جو خوراکی ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا طریقہ اور ہوتا ہے اور اکسیر گری میں جس پارے کو ہم نے لے کے چلنا ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا طریقہ اور ہوتا ہے یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں کلیر ہیں اور آپ کامیاب اور ایک اکسیر گر ہوں گے کہ پارا صاف کرنے کا آپ کا روگ مٹ جائے گا کہ آپ کو کرنا اندھائی آسان طریقے سے آ جائے گا تو وہ تو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لنک پہ کلک کر کے تو ایک طولہ آپ نے مصفہ پارا لے لیا نشادر ایک طولہ لے لیا اور پھٹکڑی ایک طولہ لے لیا تینوں چیزوں کو شیر مدار میں آپ لوگوں نے کھرل کرنا ہے یعنی پھٹکڑی کو نشادر کو اور پارا تینوں چیزوں کو آپ نے اک کے دودھ میں اچھے طریقے سے کھرل کرنا ہے کم از کم بارہ گھنٹے سے چودہ گھنٹے تک کھرل کرنا ہے اب یہ آپ ریگولر تو نہیں کر سکتے کیا کریں چھ سات گھنٹے ایک دن لگا لیں اور چھ سات گھنٹے دوسرے دن لگا لیں تو اس طریقے سے آپ نے مطلب دو دن میں آپ کر لیں دو دن آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کھرل کرنا ہے پہلے دن چھ گھنٹے کر کے آپ رکھ دیں دوسرے دن میں تھوڑا سا خوش کو جگہ تو پھر اور زیادہ جو ہے اک کا دودھ ڈال کر آپ اس کی اگین جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے رگڑائی کر لیں اب جب یہ آپ نے کام کر لیں تو آپ ٹکی بنا لیں ایک گلولہ سا بنا لیں وہ ویسے اچھا رہتا ہے ٹکی تو ویسے ہوتی گلولہ سا جنہیں گولی سی جو ہے وہ بنا لیں اور اس گولی کو اب آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے آپ کیا کریں دو پیالے لے لیں یعنی ان میں آپ نے اس گلولے کو رکھ دینا ہے اس گولی کو رکھ دینا ہے نہ اس کے نیچے کوئی چیز رکھنی ہے نہ اس کے اوپر کوئی چیز رکھنی ہے یعنی کسی نگدے بھی نہیں رکھنا یہ آپ سمجھدار ہیں کیوں نہیں رکھنا کیونکہ نشادر اور پھٹکڑی دو چیزیں ہی کافی ہیں جس میں ہم نے ان کو رگڑائی کیا ہے نشادر اور پھٹکڑی اس کو قائم اور اس حوالے کی طرف لے کر جائیں گی اب ویسے میں اگر یہاں پہ یہ کہہ دوں کہ اگر نشادر کو تھوڑا سا قائم کر لیا جائے ایک ایٹ پہلے الگ سے دیری جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا یہ دانائی ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کس طریقے سے کریں گے جس طرح آپ نے پارا کو مصفحہ لے لیا اس طرح آپ نشادر بھی کیم اونار لے لیں تو پھر تو بہت ہی اچھا نہ ہو جائے گا تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نشادر کیم اونار کی ویڈیو بھی میری موجود ہے لیکن میں یہاں پہ سیجسٹ نہیں کروں گا پارا تو صاف ضروری ہے نشادر آپ دوسرا بھی رکھ لے تو کوئی چنی لیکن اگر آپ اپنے کام میں زیادہ ماہر ہیں اور اچھا کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیم رکھ لے تاکہ کمی خطائے کی گنجائش ہی نہ رہے آپ نے وہ ٹکیاں بنا لی دو پیالے آپ لوگوں نے لینے ہیں اس میں آپ نے اس گلولے کو اس ٹکی کو وہ آپ پر اڈپینڈ کرتا ہے اب کس طرح آپ نے بنانی ہے وہ آپ نے رکھ دینا ہے پیالوں کو آپ نے ماش کیاٹے کے ساتھ بند کر دینا ہے اس کے جہاں پہ وہ جوڑ ہیں دو پیالوں کو اس کو آپ نے ماش کیاٹے کے ساتھ بند کر دینا ہے یہ ایک سر ویڈیو میں ماش کیاٹے اس لئے بولتا ہوں کہ اس کی گلہ اکمت اچھی ہوتی ہے اچھا جی رکھنے کے بعد آپ نے اب اس کو ہیٹ دینی ہے اوپلوں کی آپ نے آگ دینی ہے وہ آپ کے ہو جائے ڈیر سیر یا دو سیر اوپلے انف ہیں اس کے درمیان آپ رکھنے ڈیر سیر سے کم نہ ہو دو سیر سے زیادہ نہ ہو اوپلوں کے بارے میں آپ لوگ میں وضاحت کر چکا ہوں جو روڑیوں پہ وہ جو گریل پڑے ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کے اوپلے ہوتے ہیں یعنی ان کی آگ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی مدم ہوتی ہے میگنیوں سے تھوڑی سی ہیوی ہوتی ہے پاتھیوں سے تھوڑی سی سلو ہوتی آستہ آستہ مطلب جاتی ہے اچھا جی ان اوپلوں کی آپ لوگوں نے پیارے ویورز ان کو آگ دینی ہے اب کیا ہوگا آگ دیر سیر سے دو سیر کے درمیان لے لیں یا چھوڑی لے لیں اس کے ساتھ آپ نے وہ احتیاط کے ساتھ ان کے جو جوڑ ہیں وہاں سے جو ماش کاٹا خوشک ہو چکا ہے وہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے اس کو آپ نے آستہ آستہ اخراجنے کے نیچے سے ہلے نا اچھا جی ان دو پیالوں کو آپ نے الگ کر دیا وہ نیچے پیندے میں آپ نے جو گلولہ رکھا ہوا تھا وہ کیا ہوگا جو پھٹکڑی اور نشادر وہاں پہ موجود تھی کیونکہ جب ان کو ہیٹ دیتے ہیں تو یہ پگلتی ہیں سارٹ ہوتے ہیں نا جس طرح تو وہ آپ کے گل جائیں گے پگل جائیں گے اور جو آپ کا پارہ آپ نے ایک طولہ رکھا ہے وہ آپ کا زائع نہیں ہے وہ آپ کا اکسیر بن چکا گا وہ آپ کا وہاں پہ موجود ہوگا وہ اکسیر ہو کر رہ جائے گا اس میں سے ایک ماشہ آپ نے لینا ہے اور اس کلی پہ آپ لوگوں نے اس کو ترہ کرنا ہے کلی کو آپ لے پگلا لینا ہے بازار سے آپ کو مل جاتی ہے اور اس پہ آپ نے ایک ماشہ جو ہے وہ ترہ کرنا ہے ترہ کرنے کے بعد اللہ کی قدرت اور اللہ کا کرشمہ دیکھے گا وہ آپ کا جو ٹوٹلی جو ہے وہ نکرا میں کنورٹ ہو جائے گا اور پانی اس کا بلکل جو ہے وہ یعنی جو کلی کا ہم نے پانی کلی ہوتی ہے نرم اس پہ ہم نے ایسی میڈیسن ایسی دعا دینی ہے کہ اس کا پانی کو ہم کہتا ہے خوش کر دے تاکہ وہ سند ہو جائے وہ چاندی میں بدل جاتی ہے کلی کا پانی خوش کر دو وہ چاندی ہے اچھا اس پہ آپ لوگوں نے وہ ترہ کر دینا ہے جس سے کیا ہو جائے گا وہ آپ کا نکرا بن جائے گا حالہ قوارڈی کا تو یہ ایک بہت بڑی اکثیر تھی پارا کی اور پارا کی ایک واحد اکثیر ہے کہ اس کا ایک ایک ماشہ پائیا پائیا یعنی پاؤ پاؤ آداد سیر جو ہے وہ کلی کا پانی خوش کرنے کی اہلیت رکھتا ہے یہ آپ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے بنانا ہے تو میں نے آپ کو سجسٹ کر دیا کہ پارا کو بھی صاف کر لیں نشادر کو بھی قائم کر لیں لیکن اگر نشادر قائم نہ بھی کرے تو کام چلتا ہے تو آئی تینک آپ لوگ پارا کی اکثیر بنانے کے اہل ہو چکے ہوگی اور آپ لوگ اس بات کی سمجھ آ چکے ہوگی میں نے وضاحت کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ لوگ کو سمجھا دیا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور شاندار اکثیر کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ